ہم خبر آپ کو دیں انٹی ٹیریٹس کورٹ میں پیشی کے موقع پر سنم جاوید نے بھی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کی ہے سنم جاوید کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کا شکریہ کہ سینٹ کے لیے نام دیا سنم جاوید نے کہا کہ ہمارے پاس اتنے نمبر نہیں ہے لیکن بانی تحریک انصاف کا شکریہ انہیں نے کہا کہ مراد سعید کو مبارک بعد ان کے کاغذات منظور ہوئے سنم جاوید کا کہنا تھا کہ مریم بی بی اگر آپ اتنی دھاندلی کے بعد وزیراعلا بن گئی ہو تو عوام کے لیے کام کریں مریم بی بی نے تھیٹر شو کھولا ہوا ہوتا ہے سنم جاوید کا کہنا تھا کہ آپ جالی طریقے سے آئے ہیں عوام کے لیے کچھ کر لیں سنم جاوید نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے دور میں پوری اسلامی دنیا کو اکٹھا کر رہے تھے عقوام اتتا کو بتایا کہ ہم دہشتگرد نہیں ہیں ہم خبر آپ کو دیں اے ٹی سی پیشی کے موقع پر سنم جاوید نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بانی تحریک انصاف کا شکریہ کہ سینٹ کے لیے ان کا نام دیا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنے نمبر نہیں ہیں لیکن بانی تحریک انصاف کا شکریہ سنم جاوید نے مراد سعید کو کاغذات منظور ہونے پر مبارک بات بھی پیک کی سنم جاوید نے کہا کہ مریم بی بی اگر آپ اتنی دھاندری کے بعد وزیراعہ بن گئی ہو تو عوام کے لیے کام کریں مریم بی بی نے تھیٹر شو کھولا ہوا ہیتا ہے انہوں نے کہا کہ آپ جالی طریقے سے آئے ہیں عوام کے لیے کچھ کر لیں بانی پی ٹی آئی کے دور میں پوری اسلامی دنیا کو اکٹھا کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ عقوام متدہ کو بتایا کہ ہم دہشتگرد نہیں ہیں عام خبر آپ کو دے رہے ہیں انٹی ٹی رشت کوٹ میں پیشی کے موقع پر سنم جاوید نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ سینٹ کے لیے سنم جاوید کا نام دیا سنم جاوید نے کہا کہ ہمارے پاس اتنے نمبر نہیں ہے لیکن بانی پی ٹی آئی کا شکریہ سنم جاوید نے کہا کہ مراد سعید کو مبارک بات پیش کرتی ہوں کہ ان کے کاغذات منظور ہوئے ہیں سنم جاوید نے کہا کہ مریم بی بی اگر آپ اتنی دھاندری کے بعد وزرالہ بن گئی ہیں تو عوام کے لیے کام کریں مریم بی بی نے تھیٹر شو کھولا ہوا ہوتا ہے سنم جاوید کا کہنا تھا کہ آپ جالی طریقے سے آئے ہیں عوام کے لیے کچھ کر لیں